موسیقی اسی خلاوند عالم نے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا نے گیارہ مہینے میں جو تم نے گناہوں کے دھیر جمع کر لیے آؤ اپنے گناہوں کی معافی چاہو اب یہ کتنی بڑی اس کی کریمی ہے کہ غیر رمضان میں اگر سبحان اللہ کہو تو ایک نیکی نام عمال میں لکھی جائے اور رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو فرستوں کا حکم ہوتا ہے لکھو میرے بندے نے سات سو مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا اب یہ تو میرا تمہارا اپنا مقدر ہے کہ مفت کی نیکیاں بھی نہ کمائیں بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے بھرتے بھرتے بھی نیکیاں نہ کمائیں اگر رمضان میں بندہ کہتا الحمدللہ عباداتیہ لکھو میرے بندے نے سات سو مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیا اللہ اکبر عباداتیہ فرستوں لکھو میرے بندے نے ستائیس سو مرتبہ میری بڑائی بیان کرتی اتنا اضافہ ہو جاتا ہے نیکیوں میں اور اس سوال میرے ذہن میں ابر رہا ہے وہ یہ کہ بازے مرد بازی عورتیں یہ سوچتے ہیں کہ جی چلو اب تو گرمی ہے ہم یہ روزے سردیوں میں رکھ دیں گے ہم یہ روزے سردیوں میں رکھ دیں گے تو قضا ہو جائے گی بات مکمل ہو جائے گی کھاتا پورا ہو جائے گا آؤ اس بات کا جواب سرطاج الولیاء حضرت علی شیر خدا کررم اللہ وجہہو حسنین کریمین کے اببہ فاطمت الزہرہ کے سوہر علی نبی کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کہ اگر کوئی رمضان کا روزہ ترک کر دے چھوڑ دے اور پھر وہ روزہ رکھے تو کیا کھاتا پورا ہو جاتا ہے جناب علی نبیتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر رمضان کا ایک روزہ کسی نے قضا کر دیا چھوڑ دیا اس نیت سے کہ پھر رکھوں گا یا پھر رکھوں گی اور اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں سا برس تک گرمی سردی بارہ مہین میں روزہ رکھتا رہا رکھتا رہا رکھتا رہے رکھتا رہے ایک دل بھی سال میں قضانہ کریں سا برس تک رات دن روزے رکھائی کریں رکھائی کریں حضرت علی فرماتے ہیں سو سال کے بارہ مہینے کے روزے ہیں ایک رمضان کی قضا والے روزے کے کھاتے کو پورا نہیں کر سکتا وہ جو ایک روزہ زا ہوا قضا ہوا اس کی برکت کو پہنچ ہی نہیں سکتا وہ بات حاصل ہوئی نہیں سکتی کسی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا مسجد میں تشریف لائے بے اوش ہو کر گر پڑے کسی نے پوچھا ہو شانی پر اہلِ بیٹھ کے انزام میں سے لوگوں اوہ حضرت حسین سے پوچھا اللہ والے فاطمہ تو زہرہ کے لگتے گھر روزہ رہ کے نوری نظر کیا بات ہے فرمانے لگو لوگوں رمضان کا چاند نکر آ گیا درتا ہوں مجھے خوف لگتا ہے رمضان کی کئی بیعت بھی میرے سے نہ ہو جائے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رویا کرتے تھے بریشان رہا کرتے تھے اکرام میں کمی نہ جائے رمضان کا ارکان میں کمی نہ جائے اکرام میں کمی نہ جائے اگر کمی آتے تو تباہی پرپاڈی کا ثبت بن جائے دا اپنے خیال میں بڑے سمجھتار بنتے ہیں جو ترابیہ نہیں پڑتے ہیں خوراں کے قریب نہیں پڑتے ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں کہ ہم بڑے آتن مند ہیں عام میں بتلاؤں امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے تیرا پرستگرات دل لوگوں نے پتھر مارے پر بدعا نہیں دی چہرے الور پر لوگوں نے گندگی پھینکی پر بدعا نہیں دی سر سجدے میں اے اوٹ کا سارا اوج لاکر حضور کی پشت پر رکھ دیا بدعا نہیں دی مکہ کی کلیوں میں لولوان کیا تائف کی بدار میں پتھروں کیا بارش کی پتھروں کی بدعا نہیں فرمائی مگر اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرما دیا صحاب اکرام نے دیکھا جمعہ کا دن ہے جمعہ کا دن ہے جمعہ کا وقت ہے نبی کی ذات ہے مدینہ پاک ہے نبی کا ممبر ہے پہلی پہلی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین دوسری پہلی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین تیسری پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین صحاب اکرام میں سے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے بعد میں پوچھا کہ جی کیا بات تھی آج یہ خلاف عادت آمین آمین آپ نے کیا فرمایا اللہ غنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی فرستوں کا سردار مقرد فرستہ سارے فرستوں کا سردار جس کے چھے سو نورانی پر ہے ابھی ابھی میری مسجد میں آیا میرے ممبر پہ آیا جمعی کے وقت میں آیا اور یہاں ممبر پہ کھڑاؤ کے اس نے بدعا کی اے کالکملی والے میری دعا ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے تباہ ہو جائے ککھ نہ رہے سلین و خار ہو جائے صفحہ ہستی سے مٹ جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ میاں نے جبریل امین سے کہا کہ یوں کہو اب بتاؤ جبریل کی بدعا اور اس پر سرکار مدینہ سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اور مدینہ اور حضور کی مسجد اور حضور کا ممبر اور جمعہ کا دن جمعہ کا وقت موسیقی موسیقی موسیقی